دوستوں کارگل کے کرور یود میں کئی بہادور شنیکوں نے اپنے دیش کی رقصہ کے لیے اپنے جیون تک کا بلیدان دے دیا ان باتوں کو تقریباً 20 سال ہو گئے مگر آج بھی کارگل کے ان نائکوں کی عیدویتی ساحس اور ویرتا کی کہانی بھارت میں گائی اور سنائی جاتی ہے ان بہادوروں میں ایک ایسا بھی سخص تھا جس کے بہادوری اور ویرتا کے چرتے آج بھی بھارت میں مسور ہیں اور جن پر یہ فلم بنائی جا رہی ہے سیرسا مووی آرمی کیپٹن وکرم بطرہ پر آدھا رہی تھی ایک بائیگرافکل مووی ہے اس مووی میں سدھارت ملوترا ڈبل رول کے روپ میں نظر آئیں گے وکرم بطرہ اور اپنے جڑوہ بھائی ویسال کا کردار یہ نبھا رہے ہیں اس مووی کا پہلا پوسٹر جب 16 جنوری 2020 کو ریلیج کیا گیا تو لوگوں نے اسے خوب پسند کیا حالانکہ اس فلم کے اوپیسل اناؤسمنٹ کے پہلے یہاں تائے کیا گیا تھا کہ اس مووی کا نام میرا دل مانگے مور رکھا جائے گا مگر اس کے بعد نام بدل کر سیرسا رکھ دیا گیا اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے پر آپ کو کمپلیٹ نولیج ملے گی کہ کیوں اس مووی کا نام میرا دل مانگے مور رکھا جانے والا تھا اور کیوں اس کا نام بدل کر سیرسا رکھ دیا گیا لیکن دوستوں اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گجاری سے کہ پلیس اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیئے تاکہ ہمیں بھی ایسے ویڈیو بنانے کے لئے موٹیویشن ملتی رہے تو دوستوں اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 9 ستمبر 1934 سے جب ہماشل پردیش کے سندر نگر پالمپور میں وکرم بطرہ کا جن ہویا ان کے پتا کا نام گرداری لال بطرہ اور ماں کا نام شریمتی کمل کانتا تھا یہ اپنے ماتا پتا کی تیسری سنتان تھے دراصل ان کا جن میں اپنے پہلے بھائی ویسال سے چودہ منٹ پہلے ہو جس وجہ سے ان کی اس چاکلے خوب ہو ایک جیسی ہے ان کے ہنر کی بات کریں تو یہ بچپن سے ہی ہر کام میں ماہی رہے اسکول میں تھے آلڈ راؤنڈر یہ پڑھائی میں اول تھے وہیں ایک ساندار کھلاڑی بھی رہے اسکول کے سبھی سہ پاتھے کرم میں بھی بھاگ لیتے تھے اترپردیش کے سروس ریسٹ نسی سی کیڈیٹ کے روپ میں چنے گئے وہے کراٹے میں گرین بیلٹ دھارک بھی تھے اور تو اور راشتری اسطر پر ٹیبل ٹینس بھی کھیلا کرتے تھے مگر ان سب سیسر ایسٹ ایک ہنر ان میں اور بھی موجود تھا اور وہے ہے دیش بھکتی کا ہنر بچپن سے ہی شینہ میں بڑھتے ہونا چاہتے تھے سن 1995 میں اپنے بیچلر کے ڈگری پراب کرنے کے بعد کمبائنڈ ڈیفینس سرویس سیڈی ایس کی ایگزامینیشن کی تیاری میں جھٹ گئے حالانکہ اس سمائے انہیں ہونگ کونگ میں اشتر ایک فرم دوارہ مرچینڈ نیوی میں نوکری مل گئی تھی لیکن اس نوکریوں کرنے سے انہوں نے ساب ساب منع کر دیا اور انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا مجھے اپنے دیش کے لیے کچھ بڑا کرنا ہے کچھ مہان کچھ ایس سادھارن کرنا ہے اور اسی کے ایک سال بعد سن 1996 میں ان کا سپنا پورا ہوا سیڈی ایس کی پرکشا پاس کر کے انڈین ملیٹری آرمی کو جوئن کر لیا جہاں انہیں لیپٹینینڈ کے روپ میں کمیشن دیا گیا ان کے پہلی پوسٹنگ جمہو اینڈ کشمیر کے بارہ مولا جیلے کے شپور سہن ہوئی تھی سن 1999 میں جب کارگل کا یود شروع ہوا تو بکرم اپنے گھر پالنپور میں ہولی کی چھٹیاں منانے گئے ہوئے تھے بیلگاؤں میں انہوں نے کمانڈو فورس پورا کیا ہوا تھا اپنے دوست کے ساتھ پالنپور میں جب یہ کوپی پی رہے تھے تب انہیں کارگل کے یود کے لئے آدیش ملا انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ تم چنتہ مت کرو میں یا تو بھارت یہ دوز کو جیت میں واپس لے کر آؤں گا یا پھر اس میں لپڑ کر آؤں گا لیکن آؤں گا ضرور ایک جون 1999 کو ڈیوٹی کے لئے سوچنا ملی اور اس کے اٹھارہ دن بعد انہوں نے یود میں اپنے پہلی لڑائی میں پوائنٹ فائف ون فور جیرو پر پھر سے قبضہ کرنے کا آدیش ملا دوستمن کا شیویر انچائی پر تھا اس کے باوجود وکرم اور ان کی ٹیم نے دوستمن کے شیویر کو روند ڈالا اور ان کے سینکوں کو مار گرائیا اس کے بعد انہیں ٹائگر ہل اور بھارت کی انتیم جیت کے لئے نیتریتوے کیا جانا تھا وکرم نے خوشی خوشی میں کہا میرا دل مانگے مور دراصل یہ انہوں نے پیپسی کے وگیاپن پر دیکھا تھا میرا دل مانگے مور ناری کے جریعے انہوں نے بھارت کے لئے اور زیادہ کرنے کی اچھا ویکٹ کی اور یہی کارن ہے کہ اس مووی کا نام میرا دل مانگے مور کھا جانے والا تھا نو دن بعد وکرم کو ایک اور امپورٹنٹ آپریشن کے لئے جانا تھا اس لئے گھر والوں کو کال کیا لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ کال ان کا زندگی کا آخری کال ہوگا وکرم کا اگلا آپریشن کارگل یود کا سب سے مشکل آپریشن تھا سترہ ہزار فٹ اونچے پوائنٹ فور ایٹ سیون پھائی پر کبجہ کرنا تھنڈ ایس اینیے تھی گھنے کورے میں کچھ بھی دکھائی دینا مشکل تھا سا جولائی کی رات وکرم اور ان کے لوگوں نے بھارتیہ بل کو مضبوط کرنے کے لئے بہت مشکل چڑھائی شروع کی لیکن دوسمن کو معلوم پڑ گیا کہ درجے شیرسہ آ گیا ہے درجے شیرسہ وکرم بطرہ کا کورڈ نام تھا اور اسی کارنٹ سے اس موئی کا نام شیرسہ رکھا گیا ہے دوسمن نے اپنے حملے کو تیز گر دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شیرسہ ہوا ہی ہے جس نے پوائنٹ فائیف ون پھور جیرو پر کبجہ کیا تھا وکرم نے اپنے دوست اور ساتھے ادھیکاری ارجین نیر کے ساتھ مل کر دوسمن سنکوں کو مار گریا اور اپنے شینہ کو آگے بڑھایا میسن لگوک ختم ہو گیا تھا ایک جونئر ادھیکاری کے دونوں پیر اس پورٹ میں گھائل ہو گئے وکرم اسے بچانے کے لئے دوڑا ان کے سوبیدار نے انہیں بہت رکا مگر وہ رکے نہیں بھاری آگ کے تحت اس نے دوسمن کی مشین گن پوسٹ پر ہتھ گولے پھینکی اور گھائل لیفٹ انینٹ کی اور بڑھتے ہوئے قریب پانچ سینکوں کو مار گریا وہ اپنے ساتھی کے پاس پہنچا ہی تھا اور اسے اٹھا ہی رہا تھا کہ اس کے سینے میں گولی لگی یود میں ان کے ساتھی کپتان ارجن نیر بھی دوسمن سینکوں کو مارتے ہوئے سہید ہو گئے پیک 4875 کو اب وکرم بطرہ ٹوک نام دیا گیا مگر بھارت نے دو مہان سب سے بہادور بیٹوں کو کھو دیا وکرم کی ماں کے وہ سب آج بھی بھارتی اتیاس میں یاد کی جاتے ہیں انہوں نے کہا شاید یہی کارن تھا کہ بھگوان نے مجھے جڑوہ بچے دی ایک دیش کے لیے اور ایک میرے لیے وکرم بطرہ کی پرتیما پالنپور میں آج بھی پالنپور کی صوبہ بڑھا رہی ہے سب سے وشیشت ویکتیغت بہادوری اور دوسمن کے سامنے اپنے نیرنطر پردرشن کے چلتے کیپٹن وکرم بطرہ مرنو پراند پرمویر چکر سے سمانت کیا گئے جو کہ یود میں ویرتا کے لیے بھارت کا سرووچ پرشکار ہے کیپٹن اردن نیر کو مہاویر چکر سے سمانت کیا گیا دیش کا دوسرا سرووچ سمان دوستوں بھلے ہی وکرم بطرہ کی سٹوری شروع شلے کر اینڈ تک میں نے بتائی ہوں مگر مووی میں اور بھی کئی سارے پارٹس ایڈ گئے گئے ہیں جیسے کہ ڈیمپل چیما کا کردار میں یہ مووی بہت ہی روچک ہونے والی ہے آپ اس مووی کو تھیٹر میں جا کر ضرور دیکھیں اور آج کے یوگا کو ایسی مووی ضرور دیکھنے چاہیے دوستوں ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ضرور آیا ہوگا اور ایسے ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس کی گھنٹی پر کلک کر کے اول پر کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو ایسے ویڈیو کے نوٹیفیشن ملتے رہیں